قرآن زندگی ہے دستون بندگی ہے یہ ماں کی تازگی ہے یہ دلکی عوشنی ہے برہو قرآن پڑھو برحمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انہا خلقناکم من ذکر وانفع وجعلناکم شعوبا وقبائلا لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر مہترم سامین کرام مہترم سامین کرام پرگرام انوار القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج جس آیت کا انتخاب کیا گیا سورہ مبارکہ حجرات کی تیرمی آیت ہے خدا انہا کریم اشارت فرماتا ہے یا ایہا الناس انہا خلقناکم من ذکر وانفع کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا خدا انہا کریم نے اس آیت کی ابتداء میں جو خطاب ہے اس کو عمومی رکھا یعنی یا ایہا الناس کہہ کر مخاطب ہوا تمام کے تمام انسانیت کو مخاطب کیا چاہے وہ کوئی سا بھی انسان کیوں نہ ہو کہیں کا رہنے والا کیوں نہ ہو اس کا رنگ کیسا ہی کیوں نہ ہو کس قبیلے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو تمام کی تمام انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبٌ وَقَبَعِلَ اور پھر تم کو مختلف گروہوں میں اور مختلف قوموں میں باٹھ دیا یعنی ایک فنہ قوم سے تعلق رکھتا ہے دوسرے شخص فنہ قوم سے تعلق رکھتا ہے ایک کی زبان کچھ اور ہے دوسرے کی زبان کچھ اور ہے ایک کا قبیلہ کچھ اور ہے دوسرے کا قبیلہ کچھ اور ہے کوئی عرب ہے تو کوئی عجم ہے کوئی انگریز ہے تو کوئی غیر انگریز ہے کوئی ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی کسی اور جگہ سے تعلق رکھتا ہے یہ کام ہم نے کیوں کیا کیوں تم کو گروہوں میں تقسیم کیا کیوں تم کو قبیلوں میں تقسیم کیا کیوں تم کو امتوں میں تقسیم کیا وجہ کیا تھی لِتَعَارَفُ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو یعنی یہ جو ہم نے تمہیں تقسیم کیا ہے یہ تقسیم فقط اس اعتبار سے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ایک دوسرے سے اپنی معرفت کرا سکو اس کے علاوہ اس تقسیم میں کوئی نہ فضیلت ہے نہ کوئی شرف ہے یعنی ایسا نہیں کہ اگر کوئی فلان جگہ سے تعلق رکھنے والا شخص ہے تو وہ فضیلت رکھتا ہے اُس شخص پر جو اُس جہاں سے تعلق نہیں رکھتا کہا نہیں اس میں کوئی شرف اور کوئی فضیلت نہیں ہے شرف اور فضیلت کیا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ شرف اور فضیلت یہ ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ مکرم سب سے زیادہ محترم شخص وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پریزگار ہے یعنی خدا منہ کریم نے جو کرائٹ ایڈیا بیان کیا جو میعار بیان کیا وہ تقوی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ پریزگار ہے وہ باشرف ہے وہ افضل ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز وجہ فضیلت اور وجہ شرف نہیں بن سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ ہو تو وہ فضیلت والا ہے اگر کوئی خدا نہ خاصتہ فقیر ہے تو وہ مثال کے طور پر اس شخص سے پست ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے ایسا نہیں ہے اور پھر خدا نے بیان کیا کہ ان اللہ علیم خبیر کے خداوند کریم بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا بھی ہے اس آیت کے زیل میں تفسیر البرحان میں ایک روایت نقل کی گئی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز جناب سلمان فارسی اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے اتنے میں اصحاب کے درمیان گفتگو شروع ہوئی اور اصحاب میں سے ہر شخص اپنے حسب اور نصب کو لے کر فخر کرنے لگا یعنی کوئی بیان کرتا تھا کہ میرا تعلق فلان قبیلے سے میرا باپ فلان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا میرا دادا فلان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس طریقے سے اصحاب ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے تو کسی صحابی نے جناب سلمان سے کہا اخبرنی من انتا ومن ابوکا وما اسلکا اے سلمان مجھے خبر دو کہ تم کون ہو تمہارا باپ کون ہے اور تمہاری اصل کیا ہے یعنی تم کس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اگر اچھے کہ یہ سوال فقط جناب سلمان کو ایک طریقے سے نیچہ دکھانے کے لئے تھا کیونکہ جانتے تھے کہ جناب سلمان عجمی ہے ان کا تعلق عرب سے نہیں تھا اچھی طریقے سے جانتے تھے اس کے باوجود پوچھا یہ کہ تم بتاؤ کہ تم کون ہو تمہارے باپ کون ہے تمہاری اصل کیا ہے تم کس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو جناب سلمان نے جواب دیا کہ انا سلمان ابن عبداللہ میرا نام سلمان ابن عبداللہ ہے کنتو ظالن فہدانی اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں گمراہ تھا اللہ نے مجھے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعے سے حراج بخشی وَكُنتُ عَائِلًا فَأَغْنَانِي اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ میں تنگدست تھا میں فقیر تھا تو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعے سے مجھے بے نیاز کیا مجھے مالدار کیا وَكُنتُم مَمْلُوکًا فَأَتَقَنِي اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ میں مملوک تھا غلام تھا جناب سلمان کو یہودیوں نے خلیر لیا تھا میں غلام تھا تو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعے سے مجھے آزاد کرایا حَذَا حَسَبِ وَنَسَبِي یہ میرا حَسَب اور نَسَب ہے یعنی وہ جو پوچھنا چاہتے تھے کہ تمہارے باپ دادا کون ہے تمہارے آباو اجداد کون ہے تمہارا کس قوم ار کس قبیلے سے تعلق ہے جناب سلمان نے جو ان کو جواب دیا قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق جواب دیا کہ شرف اور فضیلت یہ نہیں ہے کہ کون کس قبیلے اور کس خاندان سے تعلقتا ہے بلکہ شرف اور فضیلت یہ ہے کہ آیا وہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے آیا وہ دین پر چل رہا یا دین پر نہیں چل رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی جناب سلمان نے رسول اللہ کو پورا واقعہ سنایا کہ اس اس طریقے سے اصحاب کے درمیان مفاخرہ ہو رہا تھا لوگ اپنے حسب و نصب پر فخر کر رہے تھے اتنے میں میری باری آئی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تمہارے باپ کا نام کیا ہے اور تمہارا اصل و قبیلہ کیا ہے جناب سلمان نے بیان کیا کہ میں نے ان کو اس طریقے سے اپنا حسب و نصب بیان کیا رسول اللہ ایک مرتبہ مخاطب ہوئے اور قریش کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یا معشر قریش اے قریش والو اِنَّ حَسَبَ الرَّجُلِ دِينُهُ مَمُرُعَتُهُ خُلْقُهُ اے قریش والو دیکھو انسان کا حسب اس کا دین ہے اور جو انسان کی مروت ہے وہ اس کا دین ہے وَأَصْلَهُ عَقْلُهُ اور انسان کی جو اصل ہے وہ اس کی عقل ہے یعنی اگر تمہیں فضیلت دیکھنی ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا دین کیسا ہے اس کی عقل کیسی ہے اور کتنا عقل من ہے یہ چیزیں فضیلت کی فضیلت کا سبب بن سکتی ہیں اور شرف کا سبب بن سکتی ہیں باقی آباؤ اجداد پر فخر کرنا اور آباؤ اجداد کے ذریعے سے یہ سمجھنا کہ میں کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں یہ چیزیں کبھی بھی فخر اور فضیلت کا سبب نہیں بن سکتی ہیں اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول مخاطب ہوئے جناب سلمان کی طرف اور جناب سلمان سے اشار فرمایا کہ کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی تم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ تقوی الہی کے ذریعے سے اگر ان میں سے کوئی تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہے وہ تم پر ضرور فضیل رکھتا ہے لیکن اگر کوئی ان میں سے تم سے زیادہ متقی و پریزگار نہیں ہے تو تم اپنا دل چھوٹا مت کرو خدا کے نزدیک وہی باشرف اور بافضیلت ہے جو متقی ہو یہی وجہ ہے کہ جناب سلمان جو آجمی تھے جن کو سلمان فارسی کہا جاتا تھا ان کا ردبہ اس قدر بلند کیا گیا کہ ان کو سلمان فارسی سے سلمان محمدی پر پہنچا دیا گیا سلمان و مننا اہل البیت کہہ کر یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کہا کرتے تھے کہ اب جناب سلمان فارسی کو سلمان فارسی نہیں بلکہ سلمان محمدی کہا کرو کہ سلمان کا ردبہ ان کے حسب کے اعتبار سے اس قدر بلند ہو گیا ہے کہ وہ ہم اہل بیت میں شمار ہونے لگے ہیں